اسلام علیکم ناظرین آپ سبی کا استقبال ہے سیون ایٹ سپیڈ نیوز پر میں ہوں حنان فاطمہ آئیے دیکھتے ہیں آج بروزِ بودھ یعنی مینجڈی پہ تاریخ 6 اپٹوبر کے خبریں آئیے نظر دالتے ہیں تلنگانہ کے خبروں پر تلنگانہ ریاست میں انٹرمیڈیٹ سٹوڈنٹس کے لیے ہالیڈیز کا اعلان کیا گیا ہے اپٹوبر 13 سے اپٹوبر 17 تک ہالیڈیز رہیں گے اپٹوبر 18 کو انٹرمیڈیٹ کالیڈیز ری اوپن ہوں گے اگر ان ہالیڈیز کے درمیان کالیڈیز مینجمنٹ کلاسز لیں گے تو ان پر سکھ ایکشن لیا جائے گا ساتھی تلنگانہ ریاست میں دسیرہ تیوہار کے منتے نظر تلنگانہ ہائی کورٹ سات دن کے لیے بند رہے گا تلنگانہ ہائی کورٹ کو سات دن کے لیے یعنی ایک ہفتے کے لیے دسیرہ ہالیڈیز ملے ہیں COVID-19 recovered patient میں ایک نئی بیماری سامنے آئی ہے جسے intestinal gangrene کہا جا رہا ہے پچھلے ایک ہفتے میں دو ہسپیٹلز جیسے نظام institute of medical science اور عثمانیہ جنرل ہسپیٹل میں ہری دس cases ریپورٹ کیے گئے ہیں جس میں COVID-19 recovered patient میں نئی بیماری intestinal gangrene دیکھا جا رہا ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے اچانک سے ان cases میں اضافہ ہوا ہے جس میں سے کچھ patients کی موت ہو رہی ہے تو کچھ patients کا intestine transplant کرنا پڑا ہے کرشنا ردی کی تعلق سے آندر پردیش اور تلینگانہ کی درمیان جو جھگڑے چل رہے تھے اس تعلق سے central government اور supreme court سنوائی کرتے ہوئے آج تلینگانہ حکومت کو کہا کہ case withdraw کریں جو 2015 میں درج کیا گیا تھا section 3 interstate river water dispute act کے تہت تلینگانہ حکومت کو case withdraw کرنا ہوگا ہائیدروازلی پولیس نے وینیسے یعنی بدھ کے دن خریب 16 لوگوں کو گرفتار کیے تلگو اکیڈمی کے مالی fraud case کی سلسلے میں بتایا جا رہا ہے کنارہ بینٹ مینجر صدھانہ تلگو اکیڈمی ایڈمن آفیسر ایس رمیش اور ڈگر کو گرفتار کیا گیا ہے 64 کروڑ پانچ لاکھ روپے کا fraud کیا گیا ہے ہائیدروازے تعلق رکھنے والا 17 سالہ نوجوان لڑکا موٹر سائیکل نہیں ملنے پر ایسٹ پی کر خودخوشی کرنے کی کوشش کی اس کی حالت تشویش ناک بتائی چا رہی ہے تفصیلات کے مطابع مغلپورہ ایسے چو امیت کما نے کہا کہ بچے کے والد نے موٹر سائیکل دلانے سے انکار کیا تو بچے نے ایسٹ پی کر خودخوشی کرنے کی کوشش کی فیلان اس کی حالت نازم تھے مرادہ بار ڈسٹرک ہاسپیٹل میں اس کا علاق چل رہا ہے اب بڑھتے ہیں انڈیا کی خبروں کی جانے سینہ پارٹی کی لیڈر سنجھے بی جی پی پر غصہ ہوئے اور کہا کہ اتر پردیش کیا پاکستان میں ہے اور کہا صاف صاف دکھائی دے رہا ہے ویڈیو کلپ میں جہاں کار کسانوں پر سے جان پوچھ کر چلائی گئی ہے حکومت کو چاہیے اس پر خاص انویسٹیگیشن ہو انہوں نے ساتھی کہا یو پی حکومت توتی کی جیسا کام کروا رہی ہے جو کہا جا رہا ہے وہی افیشیلز کر رہے ہیں بولی وڈ سوپر سٹار شارو خان کی بیٹے آرین خان کو بیل نہیں ملی انسی بی نے کہا کہ آرین خان کے ذریعے بڑی مچھلی جان میں پھر سکتی ہے واضح ناظرین حالی میں پورٹ پر تین ہزار کلو کے ڈرگز پائے گئے تھے جس کی خیمت اکیس ہزار کرو روپے تھی جو ادانی پورٹ پر سے برامت ہوئے تھے لیکن اس تعلق سے کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے ایسا لگ رہا ہے ایم سی بھی ادانی گروپ سے ڈڑتی ہے یا انہی کا حصہ ہے کیوں آرین خان کے ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں لاکمپور گھیری میں ہوئے حادثے کے بعد آٹھ لوگ کی موت ہوئی تھی جس میں چار کسان بھی شامل تھے جب کانگریس لیڈر پریانگا گانڈی ان سے ملاقات کرنے جا رہی تھی یو پی پولیس نے انہیں بانٹ فورٹی فور سیکشن کے تحت گرفتار کیے جس کے بعد آج اتر پردیش حکومت نے کانگریس لیڈر راہل گانڈی پریانگا گانڈی وادرا اور تین لیڈرز کو اجازت دی دی ہے لاکمپور کھیری جانے کے لیے انڈیا بھر میں ایل پی جی گیس سیلنڈر کی خیمت میں اضافہ قریب پندرہ روپے زیادہ اضافہ ہوا ہے ایل پی جی گیس سیلنڈر کی خیمت میں بتایا جارہا ہے دو مہنے کے اندر لگاتار چوتھے دن کیلئے اچانک سی خیمت میں اضافہ ہوا ہے ایل پی جی گیس سیلنڈر خریدنے سے پہلے اب پندرہ روپے زیادہ دینا ہوگا جمہ کشمیر کی علاقے شری نگر میں دن دہارے فائرنگ کی گئی بتا جارہا ہے کشمیری بزنس مان ماخن لال بن رو کو کوئی آتنگ وادی آ کر فارمسی میں داخل ہو کر فائرنگ کر دی ان پر اور ان کا خطل کر دیا ایسے ہی ایک اور فائرنگ ہوئی مائدن صاحب حوال میں جہاں فائرنگ کے ذریعے ایک کاروباری کا خطل کر دیا گیا جس کے بعد جمہ کشمیر پولیس کو الیٹ کر دیا گیا ہے اور ہر جگہ تینا تھے اس سلسلے میں ابھی تک تین لوگوں کی موت ہوئی ہے آتنگ وادی کے ہاتھوں خاطل فرار ہے آئے ناظرین اب بڑھتے ہیں انٹرناشنل خبروں کی جانت اومان کے مسکار کیاپیٹل میں تیز طوفانی طوفان کا سلسلہ اچاری آنڈی شاہین کے سبب یہ طوفان آیا ہے اومانی ایمرجنسی مینجمنٹ سنٹر کے مطابق ہوا کے رفتار 64 تھی اور 116 کلومیٹر پرتی گھنٹے چل رہی تھی بتا جا رہا ہے آنڈی کی وجہ سے تیز ہوای چل رہی ہے یہ طوفان 60 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے نورٹ ایس مسکار کے لاغے تمام فلائٹ مسکار ایپورٹ سے روانہ ہونے والوں کو ریسکیڈیور کیا گیا ہے اور روک دیا گیا ہے ناشنل سنٹر فور ایمرجنسی سیچویشن مینجمنٹ نے کچھ مقامات پر سے گھر خالی کروا دیئے ایجپٹ کی ہے یہ ویڈیو جہاں ایک شخص نماز کے دوران سجود میں انتقال کر گئے یہ ویڈیو ایجپٹ کی خوب وائرل ہو رہی ہے جہاں ایجپٹین مسلم نماز کے دوران سجدے میں انتقال کر گئے جب مسجد کے ممبرز نے اس شخص کو دیکھے تو فوراں ان کی گھروانوں کو اطلاع کی اور یہ سیس ٹی وی فوٹیج چاری کی نیو یورک کے ہیلپ کیر پروائیڈر کمپنی نورٹ ویل ہیلپ نے ایک ہزار چار سو کام کرنے والے لوگوں کو جاب سے نکال دیا کیوں کہ وہ ویکسنیشن لینے سے انکار کر رہے تھے کرونا وائرس کے خلاف بتایا جارہا ہے یہ کمپنی کے تحت چھے اتر ہزار ورکر سے جو خریب چھے لاکھ پچاس ہزار ہسپیٹلز میں کام انجام دیتے ہیں ان میں سے ایک ہزار چار سو لوگوں کو نکال دیا گیا جوب سے کیونکہ وہ لوگ بیکسنیشن نہیں لے رہے تھے اب سپیس میں بھی ہوگی فلم شوٹنگ جی ہاں رشیا نے اعلان کیا کہ انٹرناشنل سپیس سٹیشن پر فلم شوٹنگ ہوگی یہ ایسی پہلی اوفیشل فلم ہوگی جو سپیس پر جا کر مووی شوٹ کریں گے کل دنیا بھر میں جب چھے گھنٹوں کے لیے فیس بک انسٹرگرام اور واتس اپ بند تھا خریب دنیا بھر میں ستر ملین کی آوام ٹیلیگرام اپنیکیشن ڈاؤنلوڈ کی اچانک سے ٹیلیگرام کا فائدہ ہوا ہے ایسے ہی اہم خبروں سے با خبر اینے سیون ایچ نیوز کے ساتھ جڑے رہے اور ہمیں یوٹیو پر سبسکرائب کریں بیورو رپورٹ سیون ایچ نیوز جرمنٹن ہسپیٹل اورتوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایہ بین القوامی شورتی آفتہ اور انامی آفتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر اوٹھوپیڈک سرجن ایڈوانس اوپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمولین سے آرہ سا جرمنٹن اوٹھوپیڈک ہاسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدرباد السلام علیکم ناظرین آپ سے یہ گزارش ہے اگر اب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے پھر اس کے بعد بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے تو آپ کو ہماری آنے والی ہر وہ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملیائے گی اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں سیون ایچ نیوز صرف آپ کی آواز